امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں سلامت رکھیں آمین جناب آج کی ڈیٹ ہے ٹونٹی جون ڈے ہے منڈے اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا ٹونٹی فرسٹ جون چوز ڈے کیلئے شروعات کرتے ہیں مارکٹ کی سمری سے آج انڈیکس نے اپنی جو کلوزنگ ایجسٹ کیے فورٹی ون ٹاؤزن سیون ہنڈڈ سیونٹی سکس کے اوپر کیے انڈیکس نے جو پوائنٹس ڈیکلین کیے ہیں تھری ہنڈرڈ سسٹی تھری پوائنٹ ڈیکلین کیے ہیں جو کہ بنتا ہے زیرو پوائنٹ ایٹی سکس پرسنٹ اگر ہم والیوم کی بات کرنا تو جناب سسٹی سکس پوائنٹ فورٹی ایٹ میڈنز کے والیوم جنرٹو ہیں جو کہ پریویز ڈیز کی بنسبت ففٹی پرسنٹ بیلو ہیں اور انڈیکس نے آج جو اپنی اوپرنگ دیتی فورٹی ٹاؤزن ون ہنڈرڈ نائنٹی کے پاس ہی دیتی اپنا جو ہائی پوسٹ کیا فورٹی ٹاؤزن تری ہنڈرڈ ففٹی سیون کا کیا ہے جو اپنا لو پوسٹ کیا ہے فورٹی ون ٹاؤزن سیون ہنڈرڈ فورٹی کا کیا ہے تھرو آوٹی ڈیز جو انڈیز کی پوزشن رہی ہے جناب وہ تھوڑی سی وولیٹائل رہی ہے آخر میں بیارش ہوئی ہے اچھا جناب کمپنیز کی بات کریں ٹھٹ فورٹین کمپنیز جو ہیں جناب اپ رہی ہیں ڈاؤن سیون ٹی ٹو رہی ہیں فورٹین انچینج رہی ہیں ٹاپ ون کنٹریبیٹرز کی بات کریں تو جناب ایڈوانسر کے اندر نمبر ون پہ یو بی اے لے جس نے انڈیز کے اندر سیون ٹین پوائنٹ ایڈ کیے ہیں اس کے بعد جناب ایم ٹی اے لے جس نے ٹوائل پوائنٹ ایڈ کیے ہیں اس کے بعد پیکجی سے مکنے پڑے پوائنٹ ایڈ کیا ہے اگر ڈیک لینڈر کی بات کریں نمبر ون پہ ہو پاور ہے جس نے فورٹی فائیگ پوائنٹ ڈیک لینڈ کی ہیں سیکنڈ نمبر پہ سسٹم ہے جس نے ٹھٹی ون پوائنٹ دیکلینٹ ہے جس نے ٹھٹی پوائنٹ دیکلینٹ کی ہیں اس کے بعد ٹی آرچین نے ٹونٹی سکس پوائنٹ دیکلینٹ کی ہیں پھر بی اے چل او جی ڈی سی پی پی ایل اسیکٹرہ اسیکٹرہ اب ہم بات کرتے ہیں آج کے وولیم ڈے سٹوکس کی نمبر ون پہ ٹی پی ایل پی اے جس نے نائنٹین ڈوپیس سیونٹی فائی پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کیے پوزیٹیو رائے ون پوائنٹ فورٹی فور پرسنٹ سیکنڈ نمبر پہ ڈبلو ٹی اے لے جس نے ون روپیس فورٹی ون پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کیے نیگیٹیو رائے ٹو پوائنٹ سیونٹی سیس پرسنٹ تھرڈ نمبر پہ پی آرے لے جس نے سیونٹین روپیس سیسٹی نائن پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کیے نیگیٹیو رائے ون پوائنٹ ٹونٹی تھری پرسنٹ اس کے بعد سینرجی ہے جس نے فائی روپیس ٹھٹی ون پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کیے نیگیٹیو رائے 1.12% اس کے بعد یونٹی ہے جس نے 20 روپیز 38 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کی ہے نگیٹیو رائے 0.63% اب اب بات کرتے ہیں کل کی بورڈ میٹنگ کی شیڈول کا تو نمبر ون پہ ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ آر ایم پیل ہے جس کی میٹنگ تھرو ویڈیو کال ہے سیس پی ایم کے اوپر اور میٹنگ کے جو ایجنڈا ہے وہ کمپنی بزنس پرفارمنس ہے اس کے بعد سکر نمبر پہ ایچ بی ایل کی میٹنگ ہے کراچی کہند ہے سیون پی ایم کے اوپر میٹنگ ہے جو ایجنڈا ہے ادھر دینڈ فیننلشل ریزلٹ ہے اچھا جناب آپ بات کرتے ہیں انسائیڈر ٹرانسیشن کی تو آپ کے سامنے آج کی انسائیڈر ٹرانسیشن موجود ہیں نمبر ون پہ جو کمپنی ہے وہ اینگرو ہے جس کا ٹرینڈ بائنگ کے اوپر ہے اور آج بھی اس کے لئے بائنگ ہوئی ہے جناب سیون کے بارے فیفٹی تھاؤزن ڈ شیرز کی ٹو ہنڈر سیشٹی فائی کی پرائز کے اوپر اس کے بعد جناب آئی بی ایف ایل اے جس کا ٹرینڈ بائنگ کے اوپر ہے اور آج بھی اس کے لئے ڈرانسیشن ہوئی ہے بائنگ ہوئی ہے ہائی ٹھاؤزن ڈ ون ہنڈر شیرز کی ون ڈر سیونٹی کی پرائز کے اوپر اس کے بعد نمبر ہے جناب کوسم کا تو جس کا ٹرینڈ جو ہے جناب سیل کے اوپر ہے اور آج دیکھتے ہیں کیا ٹرانس pasta ساہلکن ہوئی ہے 50 شرع주� کی جو سیلنگ ہوئی ہے ڈا謀 والے غuma ٹی ڈہٹی فائ سیونٹی سیس روپیز ایٹی فور پیسا کی پرائس کے اوپر اس کے بعد نمبر ہے جناب اے ایس ایچ ٹی کا یہ ٹرانسکشن نے سیونٹین کی جون کی تو آج کی ٹرانسکشن کو یہی کلوز کرتے ہیں اچھا جناب آپ بات کرتے ہیں فی پی لی پی ڈیٹا کی تو آپ کے سامنے آج کا پورٹ فونیو ایل میس میں ڈیٹا موجود ہے ٹونٹی جون کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فورنر ایمیسٹر کی جو نیٹ پوزیشن ہے وہ سیل کے اوپر ہے ون پوائنٹ زیرو نائن میلینز کی نیٹ سیل کیے جہاں اچھی سیلنگ کیے جناب انہوں نے زیرو پوائنٹ ہیٹی ون میلینز کی وہ کیے بینکز کے اندر اس کے بعد کیے جناب زیرو پوائنٹ ٹونٹی میلینز کی سیلنگ کی انہوں نے فرٹی لیزر سیکٹر کے اندر اس کے بعد اب لاتا جناب لوکل میلینز کی بینکز کے اندر اس کے بعد ڈیڑو پوائنٹ تھٹی میلینز کی بینکز کے اندر زیرو پوائنٹ ٹھائٹی فائنگ کی یہ فکر آئندر اس کے بعد نمبر آتا ہے کمپنیز کا کمپنیز کی نیٹ پوزیشن جناب سیل کے اوپر ہے 0.90 ملینز کی نیٹ سیل ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے بینکز کا بینکز کی نیٹ پوزیشن جناب آج بائنگ کے اوپر ہے میوچل فنڈ کا میوچل فنڈ کی نیٹ پوزیشن آج بائنگ کے اوپر ہے 0.50 ملینز کی نیٹ بائنگ کی ہے میوچل فنڈ نے وہ جہاں اچھی بائنگ کی ہے 0.34 ملینز کی وہ کی ہے جناب انہوں نے بینکز کے اندر اس کے بعد نمبر آتا ہے ادھر اس انسیٹیوٹ کا تو ادھر اس انسیٹیوٹ کی نیٹ پوزیشن جناب وہ سیل کے اوپر ہے 0.20 میلینز کی نیٹ سیل کی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب بروکرز کا بروکرز کی نیٹ پوزیشن جناب سیل کے اوپر ہے 0.51 میلینز کی نیٹ سیل ہے جہاں اچھی سیلنگ کی انہوں نے جناب وہ کی ہے 0.10 میلینز کی سیمنٹ کے اندر اس کے بعد نمبر آتا ہے انشورنس کمپنیز کا انشورنس کمپنیز کی نیٹ پوزیشن جناب سیل کے اوپر ہے 0.83 ملینز کی نیٹ سیل کیے اور جہاں انہوں نے اچھی سیلنگ کیے جناب وہ کیے 0.29 ملینز کی آئل ان گیس مارکیٹنگ کے اندر کہتے ہیں سیٹرمنٹ ریشو کی تو آپ کے سامنے آج کا سیٹرمنٹ ریشو موجود ہے مارکٹ کا جو اوورال ریشو سے جناب 61% اچھا ریشو ہے 60 سے اباؤ ہوئے پریویز ڈیس کی بنسبت ہائر ہے لاسٹ جو ریشو تھا وہ 57% تھا آج 61% ہے مطلب کچھ ہولڈنگ پوزیشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے سب سے اچھا ریشو مجھے نظرہ رہا ہے 95% انڈو کا اس کے بعد نظرہ رہا ہے جناب یہاں پر مجھے 60% پی اے سو کا اور اس کے بعد 52% لکی سیمنٹ کا 52% ایسن جی پی کا ایمی بیل کا بھی اچھا ہے 85% اور سب سے کم ریشو مجھے نظرہ رہا ہے جناب 28% ٹی پی اے پی کا اور اس کے بعد نظرہ رہا ہے جناب 37% انڈرل کا بھاگی آل آور جو ریشو ہے 61% اچھا ریشو ہے اب آپ بات کرتے ہیں ٹاپ ٹین کمپنیز کے اوپن انٹریسٹ ڈیٹا کی 20 جون کا ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہے مارکٹ کا جو اوورال ڈیٹا ہے جناب وہ ڈیکلائن ہوا ہے مائنس 6.5% اور پریس بھی ڈیکلائن ہوئی ہے مطلب uncertain position کو indicate کر رہا ہے اور سب سے زیادہ جو چینج مجھے نظرہا رہا ہے 12.7% ڈیکلائن ہوا جناب 80ئرل کا اس کے بعد نظرہا رہا مجھے جناب 8.1% ٹی آر جی کا دیکلائن ہوا ہے اور اس کے بعد 6.1% پریل کا دیکلائن ہوا ہے 5.7% جناب ڈی پی ایل پی کا بھی دیکلائن ہوا ہے اور آل جناب دیکلائن ہوا ہے 6.5% جو کہ uncertainty کو indicate کر رہا ہے اب سلتے ہیں جناب چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں چارٹ پر کیا پوزیشن ہے دیلی چارٹ اوپنے چارٹ کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پیٹرن رکھ سکوں تو جناب آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیلی چارٹ کے اوپر جو پیٹرن بن رہا ہے وہ بیریش انگل فنگ پیٹرن بن رہا ہے جو کہ ریکووری کو نہیں ڈاؤن وڈ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب آج انڈیکس نے اپنی جو فرسٹ سپورٹ تھی جو کہ میجر سپورٹ تھی پہلے ریزسٹنسی اور بعد میں وہ سپورٹ بن گئی تھی فورٹی ٹو تھاؤزن زیرو سسٹی نائن اس کو برک کیا فرسٹ اس کے بعد جو سیکنڈ جو میجر سپورٹ تھی فورٹی ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈر ففٹی فور کی اس کو بھی برک کیا اور اپنی کلوزنگ اس کے نیچے اس کے بیلو فورٹی ون تھاؤزن سیون ہنڈریٹ سیونٹی سس کے اوپر کیے اور انڈیکس نے ونس اگن جو ہے اسٹاپ اینڈ ریورس ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے تو جناب کل کے ویو کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیلال جو ہے انڈیس کی پوزیشن اسٹیبل ہے اور ابھی تک انڈیس کے انڈر کوئی بیریش کی انڈیل اسٹک جب تک اپیر نہیں ہوتی ہے ہم اپنے پوزیشن ہولڈ کریں گے لیکن آج یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیس کے اندر جو ہے اسٹاپ اینڈ ریورس ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور انڈیس اپنا جو ہائیر سائٹ تھا فورٹی ٹو ٹاؤزن فور ہنڈیٹ کا اس کو مینج نہیں کر پایا اور وہیں سے انڈیس کے اندر ریجیکشن فیز کی گئی ہے اور انڈیس نے جناب ڈاؤنورٹ کی طرف اگین جو ہے موو کیا ہے اچھا جناب انڈیس کی پوزیشن اگین جو ہے ڈیلی چارٹ کے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیڈ لوگ تھا کچھ چیزوں کے اوپر وہ ابھی تک یوں کا توب بڑھ کر آ رہے ایک تو یہ مینجن ہے اور سیکنڈ آپ کی جو کرنسی ہے آپ پاکستانی روپیز اس کی جو ڈیپریسیشن نے کافی زیادہ ہو چکی ہے اور آج ڈالر تھا ٹو ہنڈرڈ الیون تک کو ٹیسٹ کر چکا ہے تو جناب یہ چیزیں کافی زیادہ جو ہیں انویسٹر کو جو ہیں پریشان کر رہی ہیں ان کا جو کانفیڈنٹ ہے وہ اگین جو ہے وہ لوز ہوا ہے ویک ہوا ہے اور ایف ایف کی جو پوزشن تھی ایف ایف کی جو نیوز تھی اب وہ بھی جناب انڈریس جو ہے وہ ڈیجیسٹ کر چکا ہے تو جناب انڈریس کی پوزشن آج کی پوزشن کو دیکھتے ہوئے میں یہ ہی کہوں گا کہ اب آپ کو دوبارہ جو ہے سیل اون اسٹرنگ پر ہی رہنا ہے اور اگین جو ہے بائن سے آوائیڈ کیجئے گا بائن نہیں کیجئے گا اور میں آپ کو کل بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو سٹاپ ہونا چاہیے فورٹی ون ٹھاؤزن ایٹھ ہنڈیڈ کا ہونا چاہیے ویکلی بیسز کے اوپر بھی ہونا چاہیے اور ڈیلی بیسز کے اوپر بھی میں نے آپ کو یہی سٹاپ سجیسٹ کیا تھا لیکن آج ویک کے پہلے دن ہی انڈیس نے جناب اپنی جو سپورٹس تھی ان کو بریک کر کے فورٹی ون ٹھاؤزن ایٹھ ہنڈیڈ کے نیچے کلوزن کر کے الارم جو ہے پوزیشن انڈیکیٹ کر دیئے الارم بجا دیا ہے کہ انڈیس اگین جو ہے وہ بیریش ٹرینڈ کے اندر آتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جناب اب انڈیس کی جو سپورٹ بنتی ہے وہ فورٹی ون ٹھاؤزن تھری ہنڈیڈ ففٹی سکھ سے لے کے فور ہنڈیڈ کے آراؤنڈ ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ بنتی ہے فورٹی ون ٹھاؤزن ڈیو ٹھاؤزن کیے تو جناب اب میرے ساپ سے سیل اون اسٹرینڈ پہ رہے ہیں جیسے ہی آپ کی پرائس کے اندر اسٹرینڈ تھا ہے تو آپ نکل لینے کی کوشش کیجئے انڈیس کو اگین جو ہے اپنے پوزیٹیو ٹرینڈ کے اندر واپس آنے کے لیے فورٹی ٹھاؤزن سے اب آؤ کلوزن دینے پڑے گی جب تک انڈیس فورٹی ٹھاؤزن سے اب آؤ روزن نہیں دے گا انڈر پرشیر رہے گا تو ہم بھی انڈیس کے اندر جو ہے ٹرینڈ کے اگینسٹ نہیں جائیں گے ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ ہم ٹرینڈ کریں گے تو فلاش جو ٹرینڈ ہے وہ سیل اون اس ٹرینڈ کو فیور کر رہا ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ تھا انڈیس کا چھوٹا سا ویو جب آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اپنا بنی پیاروں کا بہت بہت خیال لکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ